یہ پورے دس سال کی محنت ہے عمران خان نیازی کی جو اس نے کی ہے اس ملک کو افراتفری کا شکار کرنے اس ملک کو جو ہے وہ انارکی کا شکار کرنے کے لیے ہر دن اس نے محنت کی ہے اور جب وہ گورنمنٹ میں رہا ہے تو اس ملک کی ایکانومی کو کا بٹھا بٹھانے کے لیے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے وہ محنت کی ہے تو یہ اتنی محنت کے ساتھ وہ جس مرحلے پہ یا جس نہج پہ اس ملک کی ایکانومی کو اور اس ملک کو لے آیا ہے اب اس میں یہ صرف دو لائنیں لکھ کے دے دے وہ کہ جی میں آمن چاہتا ہوں اور میں جو ہے وہ معاملات کو حل کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے معاملے حل نہیں ہوں گے اس کے لیے ایک گریٹر ڈائلہ کی ضرورت ہے جس میں آپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی ہو جس میں حکومتی کولیشن کی تمام جماعتیں ہوں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو اور جس میں میں سمیتا ہوں کہ یوڈیشری بھی ہو تب جا کے ایک ایسا نہای عمل جو کہ چارٹر آف ایکانومی بھی ہو جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو جو کہ چارٹر آف پیس بھی ہو اس کے اوپر تمام فری کین بیٹھ کے بات کریں اور بات کرنے کے بعد ایک کنسنسس اجنڈے کے اوپر پہنچیں تو پھر جا کے جو ہے یہ ملک جو ہے یہ واپس ترقی کے راستے میں جا سکتا ہے اس کی ایکانومی جو ہے وہ بیتری کی طرف جا سکتی ہے لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ موشد کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے یہ دس سال کی میند کے بعد ایک لائن لکھنے سے یا ایک جو ہے وہ بیان دینے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا ہم چیف جسس صاحب کی موزز بینچ کی عدالت کی رائے کی قدر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہتر راستہ ہے لیکن اس کے لیے لاحے عمل وہ اپنایا جانا چاہیے جس لاحے عمل کے اوپر چل کے کوئی بہتری آ سکے یہ صرف اگر ایک آپٹک پرپس کے لیے جو ہے وہ اگر معاملہ کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ دوبارہ شکار ہوں گے جو کہ صورتحالی اس وقت ہے اچھا سیر ایلیکشن کمیشن کے وقیر کی جانب سے جو ایک محقف اپنایا گیا کمرہ عدالت میں دیشگردی کے حوالے سے اور وفاقی جو داخلہ کی وزارت ہے ان کی جانب سے بھی جو رپورٹیں دی گئی تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ جیسے دیشگردی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے امیجال میں سطح پر خراب ہوگا نہیں دیشتگردی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہوئی اور نہ ہی انشاءاللہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی ہماری مسلح افواج اس کیپیسٹی میں ہیں فلی کمپیٹنٹ ہیں اور ہمارے جوان اور ہمارے افیسر روز دیشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں انٹریجنس بیسٹ آپریشن کر رہے ہیں اور جامع شہادت بھی نوش کر رہے ہیں جانوں کی قربانیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس وقت پورے ملک میں کوئی ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ دیشتگردوں کی یا ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ رٹ ہو لیکن یہ کہنا کہ دیشتگردی کا خطرہ نہیں ہے یا دیشتگردی موجود نہیں ہے دیشتگردی موجود ہے اور دیشتگرد جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے تدارک کے لیے وزارت داخلہ بھی حکومت بھی اور ہماری مسالہ فواج بھی پوری طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فرض نبا رہی ہیں اور انشاءاللہ دیشتگردی کو اس ملک سے ختم کیا جائے دیشتگرد صرف ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ مسلسل ہم سن رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور پارلیمنٹ سے پاہر جانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مسلسل مذاکرات گرینڈ ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے آخر رکاوٹ کیا ہے کس میں پہل کرنی ہے کیا آج آپ رکاوٹ یہ ہے رکاوٹ یہ ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ پچھلے دس سال سے مسلسل اپنے مخالفین کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جدوجد کر رہا ہے وہ اس کی فلوسفی اس کی سیاست یہ ہے ہی نہیں کہ بیٹھا جائے گفتگو کی جائے وہ اپنے مخالف آپوزیشن ہو تب بھی اور حکومت ہو تب بھی وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یہ رویہ جو ہے یہ ہٹ دھرمی جو ہے یہ جو تکبر ہے یہ جو زد ہے اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے اور جب تک یہ یہ زد اور یہ تکبر اور یہ رہونیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی سماجہ ہوں نے کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیں ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے زیار ہیں تو اگر ملک میں امن چاہیے جس طرح ہم چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کو برکنا چاہیے تو کیوں نہیں الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی اور بیٹھ کے بات کر لی جاتی ہے بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے اور الیکشن میں ہم چلے جائیں تو اس کے بعد پھر مذاکرات کس بات کے کرنے ہیں جی بیٹھ کے کون سی بات جو ہے وہ تیہ کرنی ہے جی پہلے ایکانومی تیہ کریں نا کہ اس ایکانومی کا جو بٹھا بٹھا ہے جو عام آدمی جو ہے وہ جن مشکلات کا شکار ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کے بعد جو یہ سیاسی ٹیمپریچر ہے یہ اس طرح کی الیکشن کمپین اور اس طرح کی جو الیکشن ہے جو کہ اس ملک میں افرہ تفریہ اور انارکی لائیں گے ان کا جنڈہ یہ ہے اس کے لیے انہوں نے دس سال جدوجید کی ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ ایسی افرہ تفریہ اور انارکی کا شکار کریں کہ ناؤزبلا جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بعد پہلے ہوگی یہ چیزیں اس میں تیہ ہوں گی اگر یہ پہلے تیہ ہو جائیں تو پھر بیٹھنے کی ضرورت پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں پوری طرح سے آئینی طور پہ کمپیٹنٹ ہے کوئی کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹھوڑ کیا ہے کیونکہ گزشتہ راس جو جسٹس قاضی بھائی سار کی سربراہی میں تین ٹکلی بینچ دیر جو فیستہ دیا تھا اس فیستے کے بعد آج جسٹس امینو دین کیونکہ سگیریٹری تھے انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے مازد کر لی جسٹس امینو دین خان میں ہے جی تو کیا کہیں گے وہ آپ بھی دیکھیں بھرہ جی یہ جسٹس امینو دین صاحب کی رائے ہے میں اس کے اوپر کوئی تفسرہ تو نہیں کر سکتا بینچ اگر ٹوٹا ہے تو آہ بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیلے نو یقین ہوگی لیکن میں اس مرحلے پہ یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے تاکہ یہ قضیہ جو ہے یہ سلج جائے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے انداز سے آگے بڑھیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر فل کورٹ میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مزائد جو کہ موور تھے سو موٹو کے نوٹ کے وہ بینچ کا حصہ ہو یا نہ ہو جی فل کورٹ سے مراد فل کورٹ ہے اس میں جو ہے وہ مائنس پلس کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ ہمارا مطالبہ ہے اور فل کورٹ جو ہے وہ اس قضیہ کی جو ہے وہ اسمات کرے ہیں اس مسئلے کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس واپاکستان جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کو حل کریں گے ڈھینکیو جی